اوکا ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم آج ہم آپ کو سپین اور فرانس کے درمیان ایک چھوٹے سے ملک اندورہ کی سیر کروائیں گے تو آئیں ہمارے ساتھ ہم سفر بن جائیں اور ساتھ ساتھ اس ملک کی معلومات بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیں اندورہ جزیرہ نمہ آئی بیرین پر ایک خود مختار لینڈ لوگ مایکرو سٹیٹ ہے شمال میں فرانس اور جنوب میں سپین ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کا بانی شارل مین تھا اندورہ پر نو سو اٹھاسی تک ارجیل کی حکمرانی تھی پھر اسے ارجیل کے رومن کیتھلک احاطہ میں منتقل کر دیا گیا اندورہ کی موجودہ سلطنت بارہ سو اٹھتر میں ایک چارٹر کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی اس سلطنت پر سپین اور فرانس کی حکومت ہے صوبے قتلونیا میں ارجیل کا بشپ اور فرانس کا صدر اس نظام کے سربراہ ہیں اندورہ کا دارالحکومت اس کا سب سے بڑا شہر اندورہ لا بیلا ہے اندورہ یورپ کی چھٹی سب سے چھوٹی ریاست ہے جس کا رقبت چار سو اٹھ سٹھ مربع کلومیٹر یعنی ایک سو اکاسی مربع میل ہے اور اس کی آبادی تقریبا ستتر ہزار کے لگ بھگ ہے اندورہ کے لوگ دراصل قتلان نسل کے ایک رومانوی نسلی گروہ سے تعلق رکھتے تھے اندورہ زمین کے لحاظ سے دنیا کا سولوہ سب سے چھوٹا اور آبادی کے لحاظ سے گیاروہ سب سے چھوٹا ملک ہے اندورہ کا دارالحکومت اندورہ لا بیلا سطح سمندر سے ایک ہزار تئیس میٹر یعنی تین ہزار تین سو چھپن فیٹ کی بلندی پر یورپ کا سب سے انچہ دارالحکومت ہے اندورہ کی سرکاری زبان قتلان ہے لیکن وہاں سپینش پرتگش اور فرانسیسی بھی عام طور پر بولی جانے والی زبانیں ہیں ایک اندازے کے مطابق اندورہ میں سالانہ ٹین پوائنٹ ٹو میلین سیاہ سیر کرنے آتے ہیں اندورہ یورپی یونین کی رکم ریاست نہیں لیکن یورو اس کی سرکاری کرنسی ہے اندورہ انیس سو تیرانوے سے اقوام متحدہ کا رکن بھی ہے گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے مطابق دو ہزار تیرہ تک اندورہ میں انسانی عمر کی میاد اکاسی سال تک ریکارڈ کی گئی تھی لفظ اندورہ کا اصل مطلب تو کشی کو معلوم نہیں لیکن کئی مفروضے وضع کیے گئے ہیں اندورہ لفظ کا سب سے قدیم مطلب یونانی مورخ پولیسیس سے منصوب ہے یہ لفظ باسک بانڈیا سے مخوض ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے بڑا یا دیو حیکل اندورہ تاریخی اعتبار سے باسکی زبان کے ثبوت کو بھی ظاہر کرتا ہے ایک اور نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کے باسکی معنی پانی کے ہیں ایک اور نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اندورہ عربی سے مخوض ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے گھنے جنگل والی جگہ کیونکہ جب مسلمانوں نے جزیرہ نمہ آئیبیرین کو فتح کیا تو اس وقت یہ وادی جنگلی درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی یہ علاقے مسلمانوں کے زیر انتظام نہیں تھے کیونکہ براہ راست و کمرانی کی جگرافیائی بہت مشکل تھی دیگر نظریات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اندورہ کا مطلب جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی زمین بھی ہو سکتا ہے لاغ ایٹمولوجی کا خیال ہے کہ شارل مین نے اس خطے کا نام بائبل کی کنانی وادی اینڈوری کے حوالے سے رکھا تھا یہ نام اس کے وارس اور بیٹے لویس دی پیوس نے یہاں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد دیا دس سو پچانوے سے پہلے اندورہ کے پاس کسی قسم کا فوجی تحافظ نہیں تھا دس سو پچانوے میں لارڈ آف کیوبٹ اور بشپ آف ارجیل نے اندورہ پر اپنی مشترکہ خودمختاری کے اعلان پر دستخط کیے تھے تیرہویں صدی میں ارجیل کے بشپ اور کیتھولک سلیبی جنگ کے نتیجے میں فوکس کے شمار کے درمیان ایک فوجی تنازہ پیدا ہوا یہ تنازہ بارہ سو اٹھتر میں آراغون کے بادشاہ پیٹر تھرڈ کی سالسی سے بشپ اور کونٹ کے درمیان ایک سمجھوتے کے ذریعے حل کیا گیا جس میں لکھا گیا تھا کہ سپین کے صوبے قتلونیا کے بشپ اور فرانسیسی سربراہ مملکت کو منتقل کر دیا جائے اندورہ بارسلونہ سے اڑھائی گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے اندورہ میں داخل ہوتے وقت ہمارے قانونی کاغذہ چیک کیے گئے اور اس کے بعد اندورہ میں ہم داخل ہو گئے دو ممالک کی حکومت کے باوجود اندورہ کا اپنا قومی پرچم بھی ہے اندورہ میں ایک کیتھولک بشپ کو سربراہ مانا جاتا ہے اس ملک میں کسی چیز کی خریداری پر کوئی ٹیکس نہیں اس لیے فرانس اور سپین کے لوگ کافی ایشیاں اس ملک سے خریدتے ہیں اندورہ کی سیر کرتے کرتے بھوک نے ستایا تو چودی سکندر گندر راجو لیکزینڈر اور آصف رائل کے ساتھ ہم نے مکڈونل سے کھانا کھایا اور وہاں دوستوں سے کچھ گپ شب ہوئی جی ناظرین اس وقت ہم اندورہ کے ایک مکڈونل پر بیٹھے ہیں اپنے پندانیاں شیرانیاں روٹیاں سوگاتا اچار گھوڑ گننے بیر کاٹھے بیر ایتھے پھاس جاندے ہیں اندے سے سارا کچھ چھاڑکے ہونے سے مکڈونل نہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ پوچھنے چوڑی سکندر صاحب نو چوڑی صاحب پینڈ دیاں کدھی ہو سوگاتاں یاد آنے ہیں جب میں ہونے ذکر کیتے ہیں بڑی ہیں یاد آنے ہیں جی بیر اسی چوری کھو کے کھاوی دے سی جی دی بیسیکلی پتا جی نا دے بیر ہوندے جات دین بیر نیسی دیندے لیکنو ہون تک چوری دے تسی ہے جی بھی نہیں چھڑی ہون ٹیکس کھاندے اکو مادہ جی تریقہ ہوئی ہے تھوڑے جی تب دیلی آگئی پڑے لکھے تریقہ جی میں وہ بیر پھاس جاندے ہوندہ سی این جی تھے بھی ٹیکس پھاسدہ کردے جی تھے بھی سندہ پھاسدہ جی یہ دس دینے پاوندے باپس چویسا بھو نیسی مطلب ہے کہ وقت تسی ساری ہومر تسی پینڈ دے بیچ آپ سنے دن دے سی جا کے مطلب ہے کہ چودرین یال تیل میں دیتے تین بندینے ہونا دے ہون تسی ٹچ سسٹم تو باہر رہی نکڑا دے مکڈونل کھا رہے کیسا لگتے میکھو نا وقت دے نال نال ساریاں چیزیں تبدیل ہونیے رہی ہیں اسی میو دے نال تبدیل ہوگا پینڈ جو توتی کوڑتا ایتھے ہون جاکٹ پتہ نہیں کیڑے مار کے دی جی پینڈ تو تو پینڈ بھی توتی کوڑتا تو اوڈے ایک چادر اسی لہن دے سی ساڑے پینڈا ویچنا زیادہ رواج آس چادر دا خاص کر تو آڈے پینڈ جی جی تے او توتی ہون دی سی نہیں او توتی ٹائپ دی سامنے یعنی گندی ہون دی سی کتوتی نہیں ہا توتی ہون دی سی توتی ہون دی سی دے تو آنو مکڈونلڈ دور نہیں پینڈا نہیں ماشاءاللہ دیکھو نا امریکن چکن دا لیا ہے تے اوکادے صاحب نا بڑا امریکن برگر رہ گئے حالانکہ اتھے جتھے تو سی رہن دے سی اپنے پینڈوں تے ککڑی کیر کے پھاڑ کے دوسر جاکے کمادنا چوری بنان دے خاص کر کے جو تو بارش ہون دی سی تے واقعی مرگیاں چوری کری دیا چوری کر کے بار و بار بنایا کے کھا پی کے دے کار بڑھنا ہے یعنی او دا اپنا مزا سی لیکن اے ہون دیکھو نا اے کس قسم دے تو سی دو مختلف قسم دے چپس کھا رہے ہو تے اتھے تو آنو آلو کے ڈے پورے لگ دے آلو میں نے شروع تو ایسے پساندنے ہاں جی تاڑا فیس بھی ویسے آن جی لگ دا ہے پو جے آلو برگا اے تاڑی میر بھلے کے اوپلے آلو برگا اوپلے آلو برگا کیا ساگے دے نرم نرم ہے گا آجا اللہ جی گللہ تے اندھیا رہنگی ناظران مکڈونلڈا مزا لیے ساڑھے نا آصف رائل بھی بیٹھے اے نہیں کہ رائل خاندان کو تلکنے دا نہیں انہ دا دکان دا نا رائل تندوری سی پھر رائل ڈونر ہو گیا ہون ایک پینٹر جاگنہ نے اپنی ایک دکان بنائی ہے شوار میں دی اتھے بھی رائل نا استعمال کیتا ہے ساڑھے دوست نے ساڑھے لیتے رائل نے آصف صاحب آصف رائل آصف جی تسی ہے سارا کچھ تسی ختم کیتے ہیں نہیں میرنال تسی بھی کھاتا جی وہی اسی دے میں ویخ رہے سی تو نہیں جناب تسی پورا کھاتا جی تانو بتا تسی کےڑے شہر میاں چنننل تلکنے تو آٹا افتخار ٹھکر صاحب بھی اس پینٹ دے نے ماشاءاللہ تان نہیں بتا نہیں میرنو پتا ہے اچھا جی اندورا میں برف کے پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے ہم نے راستے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر بہت پرانے چرچ کے سامنے کچھ ملومات شیئر کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوکا ٹی وی آج میں اپنے سفر نامے میں جو ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں یہ ایک دنیا کے جو گیارہ سب سے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے گیارویں نمبر پہ یہ ملک ہے اندورا سپین اور فرانس کی گورنمنٹ ہے اس چھوٹے سے ملک کے اوپر اور ایک راستہ فرانس کی طرف سے اندورا کی طرف آتا ہے اور دوسرا راستہ دوسرا جو بورڈر ہے جو سرحد ہے وہ سپین کی طرف سے اندورا کی طرف آتی ہے آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں میرے بلکل پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چھوٹا سا چرچ ہے بہت پرانا اسی وقت کے پتھروں کو جوڑ جوڑ کے انہوں نے بنایا ہے اندورا کی سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی چیز پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کی خریداری پہ آپ کو وہی قیمت دینی پڑے گی جو بغیر ٹیکس کے ہوگی یعنی ٹیکس فری زون ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے اور لوگ سپین سے اور فرانس سے یہاں آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں اور یہاں سے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اس جگہ پہ جو سرکاری زبان ہے وہ قتلان زبان ہے صوبہ قتلونی اسپین کی جو زبان ہے قتلان وہ یہاں پہ سرکاری طور پہ رائج ہے زبان ویسے یہاں پہ فرنچ بھی بولی آتی ہے جسے فرانسیسی کہیں گے آپ اور اس کے علاوہ یہاں پر کیتھولک فادر جو ہیں جو کیتھولک مذہب کے جو راہنما ہیں ان کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے یا سربراہ ہے یا جو آل ان آل ہیں وہ کیتھولک فادر ہیں وہ ان کا جو کہا سنا اور پڑا اور لکھا جائے گا وہ حرف آخر ہوگا اس کے بعد ہی نیچے دوسری اتھارٹیز ہیں تھیر اندورہ کی برف پوش پہاڑیاں تک پہنچے جہاں سردی کا ٹمپریچر منفی چار تھا جی یوکہ ٹی وی کے ناظرین اس وقت میں ٹھنڈ میں یہ دیکھے چاروں طرف میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں برف ہے اور سکیٹنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں یہاں ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ٹھنڈ ہوگی مائنس فور پہ ہم آگئے ہیں جہاں سے ہم سپین سے آئے ہیں وہاں ابھی اٹھارہ سترہ اٹھارہ کے قریب ٹمپریچر ہے اور یہاں پہ مائنس فور ہے دوست میرے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ کیمرہ میں جی طرف آتا رہے گا اور یہ چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہ برف میں گرے ہوئے یہ پہاڑ ہیں ہم سطح زمین سے کافی پانچ ساڑھے پانچ ہزار فیٹ جو ہے نا وہ اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا موسم اور یہاں پہ تو اتنی برف پڑتی کہ یہاں راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن یہاں مشینری انہوں نے رکھی ہے جو سڑکوں کو صاف کرتی ہے اور اس برف میں اس ٹھنڈ میں بولا نہیں جا رہا آپ یقین کریں لیکن میں اوکا ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہاں بھی پہنچا ہوں کہ میں ان کو دکا سکوں کہ اندورہ سے جب آپ فرانس کی طرف آتے ہیں تو پھر سارا راستہ پہاڑی ہے چونکہ اور اس پہ برف باری ہوتی ہے اور لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں آئیں پھر آگے چلیں جی ناظرین یہ وہ گاڑی ہے جو برف پہ آپ کو لے کے سیر کرواتی ہے لیکن یہ چلانا ضروری ہے کہ اسے چلانے کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے تھند بہوت ہے لیکن پھر بھی میں یہ آپ کو دکھانے کے لیے اس کے اوپر چڑھاؤں اور یہ بڑی زبردست گاڑی ہے تو کوئی بندہ اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے اور پھر وہ آگے اس کو چلائے گا جب یہاں پہ فل برف باری ہوگی تو میری طرف اگر کیمرہ آ جائے اور میں نے اس پہ بھی اس کو چلانے میں نے جب برف باری ہوگی لیکن اگر برف باری میں یہی حالت ہوئی تو میرے خل یہ نہیں چلائی جائے گی جیکٹیں اور گلابز وغیرہ توپیاں پہن کے ہم آئیں گے تو پھر آگے چلتے ہیں لیکن میرے خل اب آگے نہیں چلتے اب واپس سے چلتے آو چلی